وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں غنہ کی تیسری قسم جس کا نام ہے ادغام ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں ادغام کیا ہوتا ہے؟ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یمون یہ ایک نئی ٹرم ہے حروف یمون یعنی یا میم واؤ نون یمون لفظ جن حرفوں سے بنا ہے یا میم واؤ نون ان حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو حروف کو ملا کر ان کو مرج کر کے پڑھتے ہیں اور غنہ ساتھ کرتے ہیں تو غنہ کی اس قسم کو ادغام والا غنہ کہا جاتا ہے ادغام کا معنی ہی ہوتا ہے ملا دینا مکس کر دینا تو اگر نون ساکن کہیں پہ آ جائے نون ساکن یا تنوین اور اس کے بعد حروف یمون یعنی یا میم واؤ اور نون یہ چار حرف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کر کے ان حرفوں کو ملا کر غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے تو غنہ کی یہ تیسری قسم ہے تو عزیر طلبہ طالبات اس سلائیڈ میں دیکھئے یہاں غنہ کی اس تیسری قسم کی عملی مثالیں قرآن پاک سے پیش کی جا رہی ہیں آپ یہ بھی توجہ کریں گے کہ کیا نون ساکن اور تنوین موجود ہے اور پھر دوسرا اس بات پہ بھی آپ توجہ دیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یمون یا میم واؤ نون کیا ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو اس نون ساکن یا تنوین کو یمون والے کسی حرف سے ملا کر غنہ کر کے اس کی ہم ادائی کریں گے تو اس کو درست تلاوت قرار دیا جا سکتا ہے عزیر طلبہ سلائیڈ میں دیکھئے پہلا لفظ ہے من ولی جن الگ الگ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ پہلے اس کے عروف کی اصل حیثیت آپ پر واضح ہو لکھا ہے من ولی جن اب من میں نون ساکن آ گیا ولی جن میں واو پہلے آ گیا نون ساکن کے بعد واو آ گیا عزیر طلبہ طالبات ابھی ہم نے پڑھا یمون یا میم واو نون ان چار حروف میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو پھر اس میں ادغام کرتے ہیں ساتھ میں غنہ کرتے ہیں تو اس پہلی مثال کو ہم یوں پڑھیں گے من ولی جن اب دیکھیں من ولی جن نہیں پڑھا گیا نون ساکن میں اور واو میں ادغام کیا گیا من ولی جن اب یہ غنہ ادغام والا غنہ ہے نون کو واو کے ساتھ ہم نے ملا دیا دوسری مثال دیکھئے دوسری مثال نون تنوین کی ہے الہن واحد الہن پہ دو پیشیں نون تنوین ہے اس نون تنوین کے بعد واحد کی واو ہے اصول وہی پہلی مثال میں نون ساکن کے بعد واو تھی یہاں نون تنوین کے بعد واو ہے پڑھنے کا طریقہ وہی ایک ہی ہے کہ یہاں نون تنوین کو واو کے ساتھ ملا کے ادغام کر کے ہم غنہ کریں گے تو یوں پڑھیں گے الہن واحد اسی طرح تیسری مثال دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آگئی فمن یعمل فمن یعمل الگ الگ پڑھیں تو فمن یعمل لیکن نون ساکن کے بعد یا ہے کیا یا ان حروف میں سے ہے جہاں ادغام کا غنہ ہوتا ہے عزیز طلبہ و طالبات پھر آپ ذہن میں ریمائنڈ کیجئے کہ کون سے چار حروف ہیں جن میں سے کوئی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو ہم غنہ کرتے ہیں تو ان میں کیا یا آتی ہے یا نہیں آتی تو عزیز طلبہ و طالبات پہلا حرفی یا ہے ایک مجموعہ بنا کے آپ کو بتایا گیا یمون یمون میں شروع میں آتی یا ہے تو نون ساکن کے بعد یہاں یا موجود ہے اس لئے ہم غنہ کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے اس کو ہم یوں پڑھیں گے فَمَنْ يَعْمَلْ نون اور یاک میں ادغام ہوا فَمَنْ يَعْمَلْ دوسری لائن میں آ جائیں پھر وہی نون تنوین کے بعد اب یا آ گیا خوئی رن یا روح خوئی رن یا روح غنہ بھی ہو گیا خوئی رن کی نون تنوین کو یا میں ادغام بھی کیا اسی طرح اس سے اگلی مثال میں دیکھیں نون ساکن کے بعد میم آ گئی من مثلی ہی نون ساکن پہلے من میں آ گیا آگے میم آ گئی تو میم بھی ان حروف میں ہے جہاں ادغام کیا جاتا ہے یمون یا کے بعد میم آتی ہے تو یہاں میم کی مثال ہے یہاں بھی غنہ کریں گے نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کے غنہ کر کے پڑیں گے تو اس کی جو درست پرونانسیشن بنے گی وہ یوں بنے گی میم مثلی ہی نون ساکن اور میم میں گنہ ہوا میم مثلی ہی خیرم منہو ان نقولو اب ان نقولو ان نون ساکن اس کے بعد پھر نون آ گیا تو یمون یا میم واؤ نون نون آخری عرف ہے چار حروب میں سے جس پر غنہ ادغام والا ہوتا ہے نون ساکن کے بعد یہاں نون کی مثال ہے ان نقولو یہاں بھی اگر میں آپ کو یاد کرواؤں حروف مدہ والی سلائیڈیں تو دیکھیں قولو واؤ ساکن سے پہلے پیش آیا تو یہ واؤ مدہ ہے اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے قاف کو کھینچنا ہے لام کو نہیں کھینچنا اس لیے کہ قاف اور واؤ یہ واؤ مدہ بن رہے ہیں واؤ ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے لیکن لام پہ صرف سنگل ہر کہتا ہے اس لیے اس کو کھینچنا نہیں ہے اور ان پر غنہ بھی کرنا ہے تو ہم یوں پڑھیں گے اِنَّ قُولُ نون تنوین کے بعد اگر نون آجائے شَيْئِنُّ كُرْ كِتَابًا يَلْقَوْهُ اب دیکھیں كِتَابًا نون تنوین آگیا يَلْقَوْهُ میں یا آگیا نون تنوین کے بعد یا آیا تو اس میں ہم نے غنہ کر کے ادغام کر کے اس کو پڑھا تو پھر اس کا درست ساؤنڈ یہ بنا قِتَابًا يَلْقَوْهُ ان امثلہ کے ساتھ عزیز طلبہ و طالبات اچھی طرح آپ یہ بات جان چکے کہ اگر حروفِ يَمُون یعنی یا مِیم وَاو اور نون ان چار حروف میں سے کوئی عرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو وہاں نون تنوین یا ساکن کو ان کے ساتھ ملا کے غنہ کر کے پھر ادغام والا غنہ اس کا نام ہے غنہ کر کے پڑھتے ہیں تو درست ساؤنڈ قرار پاتا ہے درست ساؤنڈ درست ساؤنڈ